سوال ہے مفتی صاحب کہ بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ شب برات یعنی پندر شابان کی رات میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ پہلی ریکات میں سورہ فاتحہ دس میں پڑھنا ہے فی آیتل کرسی پڑھنا ہے کوئی کہتے ہیں کہ آٹھ رات پڑھنا ہے کوئی کہتے ہیں بارہ رات پڑھنا ہے تو حقیقت کتنے رات پڑھنا ہے اور ہم کتنے رات پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور جو حدیث مائی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک شب برات کی جو نماز ہے خاص نماز اس کے بارے میں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو حوالے دیتا ہوں امام نووی نے المجموع میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانس سو انہچاس پہ لکھا ہے سولات المعروفتی بھی سولات الرغائب اس کو سولات الرغائب بھی کہتے ہیں جو پندرہ شابان میں پڑھتے ہیں شب برات کی نماز ہے اس کو سولات الرغائب بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں بعض لوگ اس کو مغرب سے عیسان کے درمیان بھی پڑھتے ہیں اس نماز کو چھ رکات نماز خاص طور سے پڑھتے ہیں بعض روایت میں بارہ رکات بھی ذکر کرتے ہیں تو اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسی طرح اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ اس کی شرعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جل نمبر 2 صفہ نمبر 222 پہ موضوعات میں جل نمبر 2 صفہ نمبر 127 مرکات جل نمبر 3 صفہ نمبر 197 ماری فسنان جل نمبر 5 صفہ نمبر 419 کھول کر دیکھئے گا انہیں میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پتا چلے گا کہ جو شب برات کی نماز ہے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے کیا نماز ہے پھر وہی نفل نماز کوئی بھی نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں توبے کی نماز پڑھئے اور جو ہے اس کے علاوہ سراتو تسبیح پڑھئے یہ جو عام نمازیں ہیں وہی نماز سوچنے کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز کے بارے میں بتایا زہر کی نماز کے بارے میں بتایا عیسیٰ کی نماز کے بارے میں توبے کی نماز کے بارے میں جنازے کی نماز کے بارے میں بہت ساری نمازوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا پڑھنے کا حکم دیا سکھایا لیکن شبہ براد کی نماز کسی بھی روایت میں نہیں اللہ کے رسول نے سکھایا نہیں بتایا نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ آج کل جو شبہ براد کی نماز کے نام سے جو مشہور کیا جا رہا ہے یہ کون مشہور کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے اس کو جو ہے مطلب روک ٹوک اس کو پر روک کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے جب اللہ کے رسول نہیں بتا رہی تا شبہ براد کی نماز تم کون ہوتے ہو بتانے والے شریعت کے معاملے میں پتا چلا کہ وہ جو شبہ براد کی نماز ایک نفل نماز الگ نماز وہ تو نماز ہے ہی وہ جو شبہ براد کی نماز یہ کہاں سے آئی ہے خود اس بتانے والے نے گھڑا ہے بتانے والے نے ایجاد کیا ہے اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے سمجھئے کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو سنت کے مطابق زندگی گزارو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو پتا چلا یہ جو شبہ براد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا ہے کس کا طریقہ اس بیان دینے والے کا اپنا طریقہ ہے وہ تمہیں اپنے راستے پہ لے کے جا رہا ہے اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں شبہ براد کی نماز بدعت ہے جیسا کہ امام نومی نے فرمایا میں نے بھی حوالہ دیا آپ کو اس کے علاوہ شبہ براد میں پھر کریں گے کیا کونسی نماز پڑھیں گے ایک سوال یہ اڑتا ہے نفل نماز پڑھئے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے ابن اماجہ کی روایت ہے قومو لیلہ رات میں عبادت کرو قوم کا ایک جو ہے ترجمہ نماز بھی آتا ہے جیسے کہ قوم کا لفظ جو ہے تراوی کے بارے میں بھی آیا ہے نفل نماز پڑھنے کے بارے میں تو نفل نماز پڑھئے عبادت کے لیے نفل نماز کتنی رکعت جتنی آپ سے ہو کوئی متعین نہیں چھ رکعت کچھ متعین نہیں بارہ رکعت یا دس رکعت سو رکعت فلا فلا سورہ پڑھو کچھ نہیں جس طرح آپ عام حالت میں نفل نماز پڑھتے ہیں بلکل ویسے ہی پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے آپ پڑھتے رہیے جتنی ہو سکے آپ سے آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی پڑھئے کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہے اصل میں شبہ برات کی نماز جو پندرہ شابان کی جو نماز ہوتی ہے اس نماز کی حقیقت اب اس کو سمجھئے اور بیداد سے بچئے میں نے بتایا ہے کہ شبہ برات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہیں انہ میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر نیا راستہ ایجاد کر لیتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اسی لئے برائے کرم آپ ان چکر میں پڑھ کے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھ لوں گی یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی عورتیں کہتی ہیں کہ میں سون رکعت نماز پڑھوں گی شبہ برات میں فلاں فضیلت ہے اس چکر میں ایسا نہیں ہو خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہیں کرے کہ شبہ برات میں آپ کی مغفرت نہیں ہو اب سمجھئے نئے کام پہ شبہ برات کی نماز سبہ برات کی نماز رٹہ ماریں گے مارتے رہیے آپ کا عمل ہے آپ حساب دیں گے بتانا میرا کام تھا میں بتا چکا ہوں اسی لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی بتائیں دوسرے لوگوں کو بتائیں منانا آپ کا کام نہیں بتانا آپ کا کام ہے آپ بتا دیجئے آپ کے گھر والے آپ کے رشتے دار مانتے ہیں تو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں چھوڑ دو آپ کا کام تھا بتانا آپ بتا چکے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں